بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل مادیا کریشی بلوگ امید کھٹی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹکے آمین جتنے لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کئی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت اندرسی عطا فرمائے آمین بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز کرتے ہیں تو آج جو آپ کے ساتھ میں ٹاپک شیئر کریں وہ ہے پوزیٹیوٹی ٹھیک ہے تو آپ نے زندگی کس طرح سے حسان بنانی ہے آپ نے میرین باتوں پر عمل کر کے اور میری ویڈیو دیکھنی ہے فل ٹھیک ہے میرین باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہی ٹھیک ہے تو آپ نے مائنڈ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اپنے ہر چیز میں پوزیٹیو پوزیٹیو لی آپ نے سوچنا ہے آپ نے ہر چیز کو جو ہے نا صحیح طریقے سے سوچنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے اندر سے نیگٹیوٹی ختم کر دینی ہے اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ نے برداشت کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پر فیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے جو آپ جب ترقی کرنے گا وہ اوپر طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو جنہ حسرت میں کیا کریں گے وہ آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے اگر کوئی آپ کو کچھ کیا کرنے 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 یہ سب آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر برداش ہوگی اور برداشت آپ کو رکھنی ہے اپنے اندر تو love yourself اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے آپ کو تراشین کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا بنایا ہے اور اللہ تعالی نے کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ پاک نے جتنی بھی مختلوق پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ تعالی نے ہار ایک میں کچھ نہ کچھ صلایت رکھی ہے تو اپنے آپ کو تراشی ہو اپنے آپ میں ڈھونڈو آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے یا آپ میں کیا چیز خوبصورت ہے کیا چیز اچھی ہے جو لوگوں کو اٹریک کرتی ہے اور آپ نیکی کا باعث بنیں دوسروں کی خوشی کا باعث بنیں تو آپ آج کل تو ہر کوئی ایک دوسرے مندقس نگالتے ہیں بہن بھائی بھی ہوں بہن بھائی تو چلو مزاق میں کہتے ہیں باقی بھی اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو ٹونچ ماریں گے سارے کی اموٹا ہے اگر کوئی پتل ہے اس کو سارے ٹونچ ماریں گے پتل ہے اگر کوئی کال ہے تو اس کو کہیں گے اس کا رنگ ٹارک ہے اگر کسی کا وائٹ ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا کہ اس کا رنگ بہت سا فیض ہے یعنی انسان کسی بھی حال میں ہوش نہیں ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنے اندر آپ کو پوزیوٹی پوزیٹیو رہنا آپ پوزیٹیو رہیں گے اپنے آپ سے محبت کریں اپنے آپ کو خود اپنی شیئر کریں جب آپ کو لگے آپ ڈل ہونے لگے ہیں اور آپ حمد ہارنے لگے ہیں تو حمد اپنے آپ کو خود حمد دیں اور کہیں کہ بس اٹھو اور محنت کرو یہ کرو وہ کرو کام کرو تو کوئی بھی کسی حال میں ہوش نہیں ہوتا آپ نے راضی کرنا ہے تو اللہ پاک کی ذات کو راضی کریں اور ایک پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ آئیں رہم دلی اپنے اندر لائیں تو آپ نے بسنا اپنے اندر سوفنس اور رہم دلی لانی ہے اگر فر ایکزمپل اگر آپ نے کوئی میڈ رکھی ہوئے گھر میں تو اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پرتاؤ کریں اگر کوئی بیمار ہے آپ کا دلی روٹین میں کام کرئے ایک دن اس نے کہا دیا باجی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی تو آپ نے یہ نہیں کرنا نہیں تم ہی نے کرنا ہے تم ہی نے آج کرنا ہے تو آپ اس کو یہ کہا دے ٹھیک ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ ڈلی کرتی ہو تو آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ نہ کرو آپ کل کر لینا ٹھیک ہے یا آپ خود کوشش کرنے آپ خود اس کے ساتھ ہیلپ کروا دیں ٹھیک ہے نا تو یعنی ایک دوسرے کے لئے آسانی پیدا کریں تو اب جو ہے نا جب ایک دوسرے کے لئے آسانی پیدا کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی اپنی زندگی میں بہت آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو ہے نا ایک اور بات یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا نرمی سے پیش آئیں بی کائنٹو اڈرز جو ہے نا بس سوفٹ نرمی اپنے در رکھیں ٹھیک ہے رہن دلی سے پیش آئیں یہ تو ایک وہ حدیث پیانا کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر ٹھیک ہے کوئی ترچی حاصل نہیں نہ ہی کسی عربی کو عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے ٹھیک ہے تو تقویٰ کے معنی کیا ہے پرہیزکاری کے اور صبر کے تو آپ نے بس اس صورت کو اور اس آیت کو اپنے جو ہے نا اس حدیث کو اپنے اندر آپ نے بس پوائنٹ کو بٹھا لینا ہے اور صبر کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ جیسے دیکھیں کہ آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرتا جائے گا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ تب کریں گے ایک دوسرے کا سہارا تب بھنیں گے جب ہم ایک دوسرے کے لئے باتوں کو پرداشت کریں گے تو آپ کوشش کرنے ہیں آپ کے ساتھ کوئی جو برا کہتا ہے آپ کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ لیں وہاں سے اٹھ کے آپ دوسرے جگہ پر شفٹ ہو جائیں دوسرے جگہ بیٹھ جائیں اور اس شخص کو جو بجائے جواب دینے کے آپ کیا کریں ہس کے وہاں سے اٹھ جائیں اس کو سمائل دیں یعنی وہ شخص جو آپ کو تکلیف ہوں چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو خود پتہ چلے گئے کہ اس کو خود احساس ہوگی تو میں اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ تو برداشت کر رہے ہیں تو آپ برداشت کریں گے تو آپ اپنی زندگی احسان خود بنا لیں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ دپریشن کا شکار ہیں آج کل اور بہت زیادہ پرشان ہیں تو اس پرشانی کو اس ریپریشن کو حتم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر کے اگر آپ نے کوئی کمی ہے یا کوئی آپ کو جو آپ کسی بات سے پرشان ہے تو آپ کوشش کریں اپنی پرشانی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی پرشانی شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہی شخص آپ کو حلال جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہی چیز آپ کے سامنے بات پر روپیٹ کرے گا وہ بات شیئر ہی نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ شیئر کریں گے تو الٹا وہ آپ کو اور زیادہ ڈیگریٹ کرے گا یا آپ اور زیادہ تکلیف پہنچائے گا تو اپنی ساری باتیں آپ اللہ تعالی سے شیئر کریں اللہ تعالی کے سچی دوستی کر لیں اور بس پانچ وقت پر نماز پڑھیں اور اللہ تعالی کے سامنے آجزی سے سر جو کہیں اور بس اپنی ہر بات ہر دکھ ہر تکلیف اللہ تعالی کو بتائیں تو اب بس جب جائے نماز پہ بیٹھیں تو اپنی ساری ٹینچنوں کو ختم کر لیں اور بس آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ میں نے ہر بات اپنا ہر معاملہ جو اللہ پاک آپ پہ چھوڑ دی اور آپ پہ ہی ہیں جو میرا ہر مسئلہ حل کرنے والے ہیں انسان کو اب جتاں مرضی خوش کرنے کی کوشش کر لیں انسان خوش نہیں ہوتے اور یہ ریالٹی پیس ہے میں بھی کئی لوگوں کو بہت بری بات لگ رہی ہو لیکن یہ ریالٹی ہے انسان خوش نہیں ہوتے ہم نے خوش کرنا ہے تو اپنے اللہ پاک کی ذات کو کرنا ہے تو اللہ پاک کی ذات کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں کہ ہم جب پانچ وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے اندر آجزی لائیں گے تو ہم اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے اور اس طرح سے آپ کیا دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا تو بس ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے پیار سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کے لئے آسانیہ بیدہ کریں اور سب سے پہلے اپنا دھیان رکھیں اپنی سیلف کیر ضرور کریں اگر آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو آپ پر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بہت سے لوگ گرانے والے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو گرائیں گے اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو اٹھائیں گے تو لیکن آپ نے بس اپنا آپ کو خود اٹھانا ہے اپنے کندوں کو اٹھا کے رکھیں اور اپنے کہنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں اگر کوئی کہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کہیں نہیں میں کر سکتا ہوں آپ نے اللہ پر اتپار رکھے اپنے کہنا ہے میں کر سکتا ہوں میں یہ کام شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ مدد خود فرمائیں گے تو امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی تو اگر یہ میں یہ ٹاپک یا یہ باتیں آدمیوں کے لئے بھی ہیں اور یہ عورتوں کے لئے بھی ہیں تو آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ ایک دوسرے کا فائدہ پنچائیں ایک دوسری کے لیے آسانیہ بیدا فرمائیں تو میرے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پیارا سا کومنٹ کیجئے اور کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی سے باتیں شیئر کرسکوں اور آپ میرے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں اور میں آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کروں ٹھیک ہے تو بس یہی ہے یہ مین پوائنٹس تھے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں اپنے ہر ٹیم جو انا بٹھا لینا ہے بس صبر اور تو ہم بل سے کام لینا ہے یہ صبر کرنا مشکل ہے لیکن اصل امتحان یہی تو ہے صبر کرنے کا اصل امتحان ہے اگر آپ نے ہر کامی صبر کر لیا تو آپ نے کامیابی حاصل کر لی ٹھیک ہے نیگیٹیوٹی جو لوگ نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں ان کو اگنور کر دیں جو آپ کو ریگریٹ کرتے ہیں ان کو اگنور کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب نہ بھاس کے دیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں ان کے باتوں کا جواب بھاس کے دیں کہ وہ اپنے جگہ خوش شرمندہ ہو جائے کہ میں تو اس کو تنگ کرنے کی کوشش کروں لیکن یہ کتنا صابع رہے تو میری باطنوں کو برو ہی نہ مارا وہ آپ کو ایک دفعہ تنگ کرے گا دو دفعہ کرے گا تین دفعہ کرے گا لیکن انڈ میں وہ خود باز آ جائے گا کیونکہ اس کی اپنی جوانہ انسائٹ ہو جائے گی تو آپ کوشش کرنے ایک دوسرے سے خوش رہے خوشیاں پانٹے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بھی نیکسٹ ویڈیو ضرور دکھئے گا اللہ حافظ